نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی ہے اس لیے کہ نوجوان بڑی جلدی پیار بھی کرتا ہے اور بڑی جلدی نفرت بھی کرتا ہے سوچیں مضبوط نہیں ہوتی نوجوان آدمی جوان آدمی بکھری ہوئی سوچیں ہوتی ہیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام نوجوانوں سے ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے تھے ان کی طبیعت کے مطابق ان کی ذہن سازی کرتے ہم نہ جوانوں کو وقت نہیں دیتے ہم مطالبہ کرتے ہیں نوجوان سے کہ وہ نہیں نوجوان باتیں بڑوں والی کریں اگر جوانی میں بڑوں والی باتیں کریں تو پھر تو شیخ صادی کہتے ہیں سارے بڑے چھوڑ کے اس نوجوان کے پاس بیٹھو اس کے پاس فیض زیادہ ہے اگر ایسا ہو جائے کیونکہ درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری یہ تو اچھی بات لیکن میرے عزیز اگر ایسا نہ ہو ایسا ممکن نہ ہو تو پھر نوجوان کو آپ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کریں آپ اس کی سوچ دیکھیں اس کا رویہ دیکھیں اس سے پیار کریں نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا اندر داخل ہوتے ہی اس نے فٹا فٹ ایک بات کر دی کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے رہے میرے جذبات بہت بھٹک گئے میں روک نہیں سکتا ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں میری غیرت کو گوارہ نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی پھر بھی آپ غیرت مند نہیں ساہب پھر بھی آپ غیرت مند نہیں اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے ہیں آپ غیرت مند نہیں تو یاد رکھیں اگر آپ آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا احساس ہے ہونا چاہیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دے حضور فرمانے لگے آگے آجاؤ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا قصہ تھا میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور دو تھپڑ ماروں اسے وہ طریقہ ہے بات کرنے کا حضور نے بلایا پاس بٹھایا تھب کی دی فرما ایک بات تو بتا تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں ایک بات تو بتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے پسند کرتا ہے تو کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے کہنے لگا حضور میں بات بھی سننا پسند نہیں کرتا تیری بیٹی کے ساتھ کہنے لگا حضور زبان اس کی کھینچ لوں گا جو یہ بات کرے گا کہا تیری ماں تیری بپی خالہ کا حضور حبردار کسی بندے کو میں اجازت نہیں دوں گا رسول کریم فرمانے لگے جس سے تون زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے جو غیرت جو حمیت یہ اپنے گھر کے بارے میں آتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں آتی جب نبی کریم نے اس نوجوان کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور زنا کی ارادہ تو ایک طرف آج کے بعد میری زبان پر اس کا نام بھی نہیں آئے گا آپ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھیں آپ اپنے موڑ میں نہ رہیں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ نا مسجد میں ایک بچے نے نا آدھی بازووں کی شلٹ پہن کے نماز پڑھی ایک بابا جی نے ان کو نا منع کیا کہنے پورا کپڑے پا کے آیا کر بدہ نہیں تمہیں وہ کہنے لگا بچہ کہنے لگا نماز ہو جاتی ہے بازو آپ فولڈ کر کے ایسے کر کے بڑے بازووں فولڈ کر کے پڑھیں گے تو کراہت ہے لیکن ویسے بھی آدھے بازووں والی شلٹ میں نماز ہو جاتی ہے لیکن اچھا عمل نہیں اچھا یہی ہے کہ آپ کے بازو پورے ہیں تو بزرگ ان سے کہنے لگا پورے کپڑے پہنو کہنے لگا یہ ہو جاتی ہے نماز میں بھی تھا تو مجھے انہوں نے کہا جی عزر صاحب بات سننا میں نے کہا جی حکم کہنے لگے ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے میں نے کہا جی ہو جاتی ہے کہنے لگتا ہے منڈا چودری یہاں دا ہے منڈا لگتا ہے چودری یہاں دا ہے فٹا فٹ اسی وقت کنی پیروں پہ میں کہا دی کہ ہے واقعی چوزری یہاں تھا بچہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین چوزری کے لیے بھی وہی ہے اور غریب کے لیے بھی آپ اس بچے بچارے کو اندر آنے تو دیں اس کو مسجد میں داخل ہونے دیں انشاءاللہ کپڑے بھی ٹھیک پہن کے آئی جائے گا لیکن ہم نے تو ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنی مردی کے مطابق لوگوں کو قابو کرنا ہے ہم لوگ لوگوں کی ذہن کے مطابق اترنے کو تیار نہیں بس سارے میرے مطابق چلیں یہ تو بات کو پیشواہ کرے گا مقتدہ کرے گا وہ بھی سمجھائے گا رسول کریم علیہ السلام لوگوں کو جبرنی جھگاتے تھے حضور دلائل دیتے تھے نوجوان بچوں کو موقع دیں انہیں سمجھائیں انہیں قائل کریں ان سے پیار کریں ان کی نفسیات کو سمجھیں اس کے مطابق ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں